وہی کام کرنے جا رہے ہوں گے کنٹینر لگا رہے ہوں گے موبائل سرویس بند کر رہے ہوں گے ان کو پروٹیکشن ہمارا دینا سب سے پہلے ٹاپ پروٹی ہوگا اس کے بعد ہم نے اپنے اسلامباد کے شہر کو اپنے اسلامباد کے شہریوں کو پروٹیک کرنا ہے اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے اس سلسلے میں ہم پنجاب پولیس سے اور رینجرز اسلامباد پولیس سارے مل کے اس کے اوپر ہم نے شروع کر دیا ان لوگوں کو صرف ایک چیز اتجاج کو کوئی نہیں روکتا اگر آپ نے اتجاج کرنا ہے آپ اپنے جہاں جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں اتجاج کریں عدالت میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی کو اتجاج کو تو نہیں روکا لیکن اسلامباد آکے اتجاج کرنا اور وہ بھی ان دنوں میں اتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے کوئی ملک کے لیے ایک ایمپورٹنٹ دن ہے یا دو تین ایمپورٹنٹ دن ہے ان دنوں میں اتجاج کرنا فیصلہ عوام کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں باقی ہم لوگ پوری ٹیم جو ہے وہ اپنی رینمنٹ کرے گی پوری باقی دیکھتے ہیں سر یہ بتا دیں کہ کمرال منہگر صاحب بزیر بیپاہ نے بھی اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ بانے کیڈیشنس کا فلسمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے میں ذاتی طور پر میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں باتچیت ہونی چاہیے مجھ میں ہر ایک کے ساتھ چاہیے آپ ایک پارٹی نہیں اگر کسی اور کے بھی اشیو ہے کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ باتچیت کرنی ہے کوئی صورت نہیں ہے موبائل سرویس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس طفعہ بھی اس احتیاط کو مجھے نظر رکھتے ہوئے موبائل سرویس بند کی جائے گی تقریباً کل رات تک فیصلہ ہوگا فائنل جو بھی اچھا اس سے پہلے اچھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے جمعی آپ نے بتایا کہ تم بھی ایک ایک اچھو مقصر سوڑے کی اور یہاں پر اتھجاج ہوا آج دوبارہ سے اگر سے ایک زہرہ ہم گفت ہوسے جا رہے ہیں پھر بھی اتھجاج ہو رہے ہیں سب ٹائمنگ اچھا بتائیے یہ ٹائمنگ اس میں کیوں ہوتے پہلے چیز دوسرہ یہ بتائیے آپ کے بھی بات ہوئی ہے وزیراعلا کے پی کے سے سب کیا بات کیا وزیراعلا کے پی کے سے آئی جی کے پی کے سے کیفیکٹری کے پی کے سے ہمارا روز کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ تحشت کر دیا آپ کا پچھلے ہفتہ ہمارے لیے بڑا ہی سوسناک تھا بکوز روز کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے ابھی 38 کے کے لیے کرمہ اجنسی میں 38 لوگ شہید ہو چکے میں تو دیفنٹلی ان کو کوئی نہ کوئی ہلپ چاہیے ہوتی ہے کہیں پہ کوئی اسسسنٹ چاہیے ہوتی ہے ابھی کے پی کے گورنمنٹ سے ہمیں پندرہ پلاتون کی ایف سین کی ریکویسٹ آئی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے رابطہ رہتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑنے وہ ہمارا صوبہ ہے ہمارا ملک ہے اور ہمیں جہاں جہاں پہ جو جو ان کو ہلپ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ اچھا محترم آپ نے بھی عدد کے سامنے تسلیم لی گئے کہ تین سو کے قریب جو اغوان شہری جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم تھے وہ اسلامباد سے قریبتار یہ گئے ہیں تو مجھے بتائیں گے کہ یہ بارٹر سے داکل کیسے ہوئے اور پھر اسلامباد اتنی ثانی سے کیسے یہ پہنچ گئے اغوان شہری آپ کو پتا ہے یہاں پہ لاکوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں اور اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمیشنر اسلامباد اور آئی جی اسلامباد میڈیا ٹاپ کر کے آپ کو اگزیکلی بتائیں گے کہ ہم اسلامباد کے حوالے سے کیا لاعامل رکھ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو اغوانز ہماری ڈسکشن چل رہی ہے لیکن فائنل فیصلہ یہ لوگ اگلے چند دن میں کریں گے جہاں تقریبات کے زیادہ لوگ تھے جو حریشت ہوئے اغوان نکلتے تھے ہر سو میں سے تقریباً بیس پچیس بندہ اغوان نکلتا تھا اور وہ ہم نے میڈیا کے سامنے بھی لائے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانیز کا تو پروٹس ہمیں سمجھ آتا ہے اغوان نکل کے آکے پروٹس کیوں کر رہے ہیں سریعہ وقت رہی ہے کہ آج امار خان کی جانے جو ڈیڈ لائن کی گئی اس کے بعد اب کوئی مذاکرات آگے بھی نہیں ہوں گے ہم مذاکرات کب رہے ہیں ڈیڈ لائن تو اس کی ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے یا کوئی بات ہوگا مذاکرات جب رہیں پھر بات ہوگا سر ادجاج چوبیس کو ہو رہے لیکن مجھتا ہے اسلامباد میں آئی دن ٹرافک پلائن جاتا ناکام ہے کہ ہر جگہ روڈ بند ہوتے ہیں آپ ایسے سی بھی بات کریں آپ جو ہے جنابیلوں کی بات کریں ہر طرف روڈ بند سے کیا ایسا جو پرین نہیں دیا جا ستا کہ جو شہری ہیں شام کے اوقات میں گروب آسانی سے جا ستا کہ دو دو گھنٹے روڈ پر زلین ہوگی آپ کو تین چار مہینے میں اسلامباد کی ٹرافک میں بڑا بہتری نظر آئے گی جو پروجیکٹ شروع ہوئے تین چار مہینے میں ختم ہو جائیں بہت ساری بہتری آگی ایون فیدابا چوق پر آپ کا بریج چھوٹا ہے اس پر بھی پرابلم آئی ہوئی ہے تو ہم تقریباً جو بڑے بڑے پوائنٹ سے ان کو پہلے سٹیج میں ٹھیک کرنے لگیں گے حضرت داخل پر یہ پتائیں گے کیسے لکھنے گے آپ نے کہا ہم ساکران کو یہ ہو رہے یا جب نہیں ہو رہے تو خان صاحب نے ابھی ہڈیالہ میں گھنٹو کرتا تو وہ سامنے کو کہا ہے کہ علی اپین اور بریستر گوھر کو کہا گیا کہ تھوڑا آگے کرلیں وقت اعتجاج کا کس نے بھی رنیتا ہے میں آپ کو ایک ٹیئر بات بتا دیتا ہوں سی ایم کی پی کے اور جو بریستر گوھر ہیں وہ میرے خیال میں کل بھی ملے تھے خان عمران خان صاحب کو مجھے پرسوں کا میرے خیال پرسوں بھی ملے ہوں گے ایک دو دن ملے اگر ان کی خواہش ہے تو وہ اپن کریں اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ چوبیس نومبر کو ہم آکے دھنے دیں گے دھنے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے